سہرہ برکت میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا آپ نے اس کیس کے لیے جس طریقے سے ریپورٹنگ کی بڑا آپ کا ایک تو سب سے پہلے آپ کا اندازہ بیان بڑا خوبصورت ہے اور دیفنیٹلی آپ کی باتوں کا جو سہر ہے وہ سننے والے کو ایک سہر میں مقتلع کر دیتا ہے آپ نے بڑی خوبصورت انداز سے ریپورٹنگ کی اور میرا ساتھ دیا میں انتہائی میری فیملی میری بچیاں انتہائی اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اس مشکل وقت میں اور میں امید کروں گا کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح سے حق سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ریپورٹنگ کرتے رہیں گے اس کیس کو بھی ریپورٹ کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ جو مجرمین ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی ہے اس ور دلاز آف پاکستان میں بہت مشکور ہوں آپ کا اللہ آپ کو خوش رکھے تینکیو بہت شکریہ مہدیلی کازمی صاحب اٹھایا تھا یہ معاشرہ یہ لوگ اب بیٹھیں گے نہیں انہیں سمجھ آ گیا ہے کہ جب تک یہ سسٹم کو ڈنڈا نہیں دیں گے سسٹم ان کے لیے کام نہیں کرے گا تو ڈنڈا دینا بہت زیادہ ضروری ہے بارال شکریہ آپ کا شکریہ کہ آپ کھڑے اور جب تک آپ کھڑے رہیں گے یقین کیجئے یہ ایک تاریخ بن گئی ہے اور آج کے بعد مالی ٹبر جیسے لوگوں کا کام پٹھیں گے ان کی روحیں قبر میں سے ان کی جو آتمائیں ہیں آڈیاں کام پٹھیں گی کسی کی بیٹی کو ب بچی کو اغوا کرنے سے پہلے سیکنڈلی ایک بڑی امپورنٹ چیز ہے کہ لوگ جاننا چاہ رہے جب سے دعا کر گئی ہے تو اس نے کیا کیا چوبیس گھنٹوں میں میں آپ کو یہ بات بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے کچھ ٹائم میں میں اس کا انٹرویو کروں گا اور انٹرویو میں وہ سارے سوالات ہوں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ پاؤں کس کا تھا وہ جو انٹرویوز آتے تھے کیسے آتے تھے بچی کی ریکارڈنگز کیسے کی جاری تھی پانچ چھے ماہ جو بچ یہ گھر گئی ہے وہاں پر ایک فسٹیویٹی ہے ایک فسٹیول سا سما ہے اور وہ نارملی بلکل ایک اس کے لیے جو نارمل چیزیں ہمارے لیے وہ اس کے لیے بہت بڑی چیز بن کر آئی ہیں جیسے بلی کے ساتھ کلنا جیسے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا جیسے اپنی چھوٹی بہن کو سیریل ایک کھلانا اسے بسکٹس لے کر دینا اسے سنیکس لے کر دینا یہ دعا کے لیے اس وقت سب سے بڑی چیزیں ہیں جو اپنے گھر کے اندر وہ بار بار کر رہی ہے اپنے ریلیٹیف سے مل رہی ہے اپنے نانی تمام تر رشتدار اپنے محلے والے وہ سب کو ایسے دیکھ رہی ہے جیسے وہ کسی کوئی دوسری مخلوق ہیں چونکہ اتنا زیادہ ٹائم اس نے اکیلے گزارا ہے اتنا زیادہ اس نے مشکل ٹائم گزارا ہے اتنا سارا ٹائم اس نے ایسے گزارا ہے کہ جہاں پر گینگ اسے ایک شہر سے دوسری شہر دوسرے سے تیسرے شہر اور نور بی بی نورہ ڈاکٹرائن کی عجیب فلسفے عجیب کانیاں کہ جناب یہ پیزا کھاتی ہے نوڈلز کھاتی ہے اور پارٹی پاپڑ اس کے ہاتھ میں پانچ روپے والا پیکٹ دے دینا اور پھر اس کے بعد جی عجیب سی کانیاں جی ماریا ماریا ناس جان دیا نہیں میں تمہیں پھیر دیا گی میں یہ ہاں میں وہ ہاں اور وہ جو فلسفے اور وہ کسے تو ان سے وہ نکل کر آئی ہے تو یہ بہت ایک نئی چیز ہے ان کے لیے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ آٹھما میں پہلی دفعہ اس نے کمفٹیبلی یا گھر میں سکون کی ن سوئی ہے اور اب جا کر اسے سمجھ جائیے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ساتھ ساتھ جو آپ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس نے بتایا ہے کہ کیا کس طرح سے ان کا سوشل میڈیا سیل انہیں ٹریپ کرتا رہا اور وہ ساری چیزیں بلکل وہ ایک ریالیٹی ہے وہ بچی بتا رہی ہے آہستہ آہستہ ساری کانیاں وہ سارے کھانچے کھول رہی ہیں ان کے سارے کھاتے ان کی ایک ایک چیز آہ وہ عوام کے سامنے وہ اپنے والدین سے ڈسکس کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے سلو دوبارہ سے شروع ہوا ہے اور اب جو پرتے کھلیں گی وہ یقیناً آپ کو حیران کر کے رکھ دیں گی ششدر کر کے رکھ دیں گی کہ یہ گیم انہوں نے ڈالی کس طرح سے تھی خیار رکھیے گا اپنا اللہ حافظ